موسیقی موسیقی ہلو گائز ویلکم ٹواری یوٹیوب چینل انگلیس اردو ٹیوٹوریل میں آج اس ویڈیو میں کلاس ٹین منتخاب اردو کے کچھ اہم ایم سیوکی کو بتانے والا ہو جو مدامک امتحان میں اکثر پوچھی جاتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک نمبر سوال اردو کا پہلا ناول کونسا ہے تو یہاں پر چار آفشن دیئے گئے ہیں ان میں سے یہاں پر انتخاب کرنا ہے تو اس کا جواب ہوگا مراتو الروس دوسرا سوال تاجرات کا مترزم کون ہے مطلب ترجمہ کرنے والا کون ہے تو اس کا جواب ہوگا نظیر آحمد جس کا پرانا نام ہے جپٹی نظیر آحمد تیسرا سوال آخری مغل بادسا کون تھے یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں کہ بادوسر جفر سوال سوال نمبر چار ناول ابن الوقت کا مرکجی کردار کون ہے یہ جو ناول ابن الوقت ہے اس کا مرکجی کردار کون ہے خاص کردار کون ہے تو اس کا جواب ہوگا ابن الوقت پانچ نمبر سوال ساہب بادروم میں ہے کہ مصنف کون ہیں تو ساہب بادروم میں ہے یہ ایک انسائیہ ہے اس کے مصنف کون ہیں تو جواب ہوگا مجتبہ حسین چھے نمبر سوال ساہب بادروم میں ہے کا تعلق کس سنف سے ہے یہ جو ساہب بادروم میں ہے یہ اردو کی کس اردو کی کس سنف میں ہے تو اس کا جواب ہوگا انسائیہ ہے یہ ایک انسائیہ ہے ساہب نمبر سوال اردو کا تعلق بنگالہ سے کس کا مقالہ ہے یہ جو اردو کا تعلق بنگالہ سے ہے یہ کس کا مقالہ ہے تو اس کا جواب ہوگا رجالی وحسط آہب نمبر سوال وحسط کی پیدایس کہا ہوئی علمہ رجالی وحسط کا وحسط کی پیدایس کہا ہوئی تو اس کا جواب ہوگا کلکتہ میں ہوئی نمبر سوال نجیر احمد نے کل کتنے ناول لکھے جبتی نجیر احمد نے کتنے ناول لکھے سات ناول لکھے ٹھیک ہے دس نمبر سوال ناول ابن الوقت کب سائے ہوا یہ جو ناول ابن الوقت ہے یہ کب چھاپے گئے تو اس کا جواب ہوگا 1888 سوال میں گیارہ نمبر سوال ڈپٹی نجیر احمد کس سنف کے لئے مشہور ہیں جو ڈپٹی نجیر احمد ہے وہ اردو کی کس سنف سے سنف کے لئے مشہور ہے تو جواب ہوگا ناول نگاری میں ناول میں بارہ نمبر سوال ڈپٹی نجیر احمد کی پائدائس کب ہوئی جواب 1836 سوال میں ہوئی تیرہ نمبر سوال ان میں سے کس عدیب کو سمسل علماء کا خطاب ملا تو اس کا جواب ہوگا نجیر احمد کو چودہ نمبر سوال ترازم کی اہمیت کے مصنف کون ہے یہ ترازم کی اہمیت جو ایک مضمون ہے اس کے مصنف کون ہے تو اس کے مصنف مولوی عبدالحق ہے قصنور پندرہ مولوی عبدالحق کی پائدائس کب ہوئی تو اس کا جواب ہوگا 1870 عیسو ایمہ ہوئی تو یہاں تک میں نے آپ لوگ کو پندرہ سوال کا جواب بدایا تو اب اس کا جو ہے اس ویڈیو کا دوسرا حصہ چلیے دیکھتے ہیں ایک نمبر سوال پریمچند کی پیدائس کہا ہوئی تو جواب بنارس میں ہوئی دوسرا سوال صاحب بادروم میں ہے کا تعلق کس سن سے ہے انسائیہ سے ہے تیسرا سوال ڈراما سلطان محمد گزنوی کا خالق کون ہے مطلب ڈراما نگہر کون ہے تو اس کا جواب ہوگا سادکا نواب زہر چار نمبر سوال ڈراما محمود گزنوی سلطان محمد گزنوی کتنے منظروں پر مستمل ہے تو چار منظروں پر مستمل ہے کوسنور پانچ افسانہ اندھیر میں داروگا کا نام کیا تھا یہ جو افسانہ اندھیر ہے منسی پریجن ان کے مصنف ہے تو اس میں داروگا کا نام کیا ہوتا ہے تو گوس کھان ہوتا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر چھے ترجمے میں قدم قدم پر ڈیس کا سامنا ہوتا ہے تو ترجمے میں قدم قدم پر پاوندی کا سامنا ہوتا ہے ساتھ نمبر سوال مرزہ جوابقت اپنی والدہ نواب ڈیس کے کھوٹے پر کجتے تھے تو جواب ہوگا جینت محل بیغم آٹ نمبر سوال مدرسہ میں ساری پڑھائی میں اس کی پسند کی چیز ڈیس تھی تو وہ ہوگا تاریخ نو نمبر سوال یہ دیکھ کر ڈیس کا کلیجہ دھکسہ ہو گیا مطلب کس کا کلیجہ جو ہے دھکسہ ہو گیا تو وہ ہوگا ابن الوقت کا کلیجہ دھکسہ ہو گیا دس نمبر سوال پرمچند کی سہورت کس سنف کی وجہ سے ہے یہ جو مغنسی پرمچند ہے اس کی سہورت کس سنف سے ہے تو جواب افسانہ نگار افسانہ سے ہے گیار نمبر سوال پرمچند کی پیدیس کب ہوئی 1880 سے میں ہوئی آخری سوال ان میں سے کونسا کردار ڈراما سلطان محمد گزنوی کا نہیں ہے تو یہاں پر دیکھئے فقیر نہیں ہے وزیر آجم بھی ہے بریہ بھی ہے اور سلطان محمود بھی ہے تو ان میں فقیر نہیں ہے تو میں نے آپ لوگ کو یہاں پر کئی اہم ایم سی کیو بتایا جو مدد میں امتحان میں اکثر پوچھے جاتے ہیں تو یہ جتنے بھی میں نے ایم سی کیو اس ویڈیو بتایا یہ سارے نصر سے ہیں تو میں اگلے ویڈیو میں کلاسٹین منتخہ موردو کے نظم سے کچھ اہم ایم سی کیو کو بتانے والا ہو تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو جرور دیکھئے گا انکلا ہوا میں کلاسٹین فیجیکل کے بہت ہی ایمپورٹن ایسے کی اس پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپیشن باکس میں دے دوں گا تو آپ لوگ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں so thank you for watching thank you for listening have a nice day موسیقی